موسیقی ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو گیم جو ہے شبہ انہوں کی آنے والی ہے اس کے لیے جس بندے کو ہائر کیا ہوا ہے ویلیم ووک کے نام سے جو بندہ ہے آپ سب کو یاد ہوگا پتا ہوگا میں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹس دینا والا ہوں یہاں پر بہت ہی اچھی اپ ڈیٹس ہیں آپ کے لیے سو یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھا ہوگا ہے اپس ہو کہ اس سے پہلے آپ وی شبہ کے لورز ہیں وہ یہاں پر اپنی ڈیڈیگیشن شو کرتے رہتے ہیں لیٹس گو ٹو دا ٹاپک فرسٹ افال یہاں پر شبہ انہوں کی پرائز کو دیکھ لیتے ہیں دوستو پرائز جو ہے وہ ڈیکلائن موڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے پرائز جو ہے وہ ٹو سیون تری فور تک چلا گیا ہے رنکنگ جو ہے وہ ابھی تک تھرٹینت نمبر پر ہے اب میں دونوں چیزوں کو کمپیر ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں دوستو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ where the market is going actually not only شبہ انہوں ٹھیک ہے اگر مارکٹ رینکنگ یہی پر رکا رہا ہے شبہ کی پرائز جو ہے وہ بڑھ دی رہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری مارکٹ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے صرف شبہ نہیں اور شبہ باقی جو ہے وہ کرپٹو کوئنز کو مارکٹ کے لیاز سے کروس نہیں کر رہا باقی بھی اسی طرح سے گروز کر رہی ہیں تو یہ بلکل اس طرح ہوگا لیکن یہاں پر پرائز ڈاؤن جا رہا ہے مارکٹ رینکنگ وہی پر رکا ہوا ہے اس کا مطلب پور کرپٹو مارکٹ کے ساتھ شبہ انہوں چل رہا ہے مارکٹ رینکنگ میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں آ رہا تو آل ٹائم چارٹ میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں یہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں پر رکا ہوا ہے اور یہ جو سپورٹ لائن ہے یہ اس سے ابھی بھی تھوڑا پرائز اوپر ہے اب اس یہاں تک آنے کے چانسے ضرور ہیں مطلب آ سکتی ہے اس کے بعد پھر اگین جو وہ کسی بھی ورکسر منٹ پرائز میں آ سکتا ہے یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں دوستو ای اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں جب میں انفرمیشن کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر یہ کر دیں وہ کر دیں تو بس آپ نے کر دینا ہے ہر صورت میں بعد میں آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کہیں کہ بھئی میرے گلے سے پکڑ لیں کہ یار اجاز بھائی آپ نے یہ کر دیا یار ہمارے ساتھ تو یہ کرپٹو مارکٹ ہے دوستو رسک یہاں پر رہتے ہیں اب بھی آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر میں بھی جو ہے نا وہ پرائز بہت زیادہ بڑھ جائے پسیبل ہے یار کس کو کیا پتا اور آدھے گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پرائز جو ہے نا وہ یہ سیون ختم ہو جائے اور یہاں پر زیرو آ جائے اتنی پرائز ڈاؤن آ جائے کچھ سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم جب کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ چیزوں کو رکھتے ہیں لیکن وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہوتی ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ سے تھرٹی پرسنٹ رسک یہاں پر رہتا ہے وہ چیزز ہیں ان میں رکھیں ہمیشہ اب جو بات ہے دوستو آپ کے ساتھ ایکچلی شیئر کرنی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیب آئینو کوئن مارکٹ کے فائنلی رسپاند تو ایٹس ریسنٹ آہ میس شیپ تو یہ میس شیپ کیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے بارے میں دوستو میں نے آلریڈی آپ سے بات کیوی تھی یہاں پر مور کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ تین ایڈریسز اور مل رہے ہیں اگر آپ یہاں سے ای سرم کا دیا ہوئے لیکن یہ کروس چین وارم ہول اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کروس چین کے مل بھی یہ ایڈریسز یہاں پر دیئے ہیں لیکن دیز آر ناٹ ویریفائیڈ بائی دی ٹیم اگر کوئی ٹیم کوئی کمپنی یہاں پر مل بھی اپنا کام کر رہی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ ڈیفرنٹ ایڈریسز اس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہو مل بھی یہی سوال کیا ہے شیب آئینو کی ٹیم نے کہ بھئی آپ یہ جو ایڈریسز آپ نے جوڑ دیئے ہیں یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس اور کس سے پوچھ کر آپ نے یہ مل بھی یہاں پر جوڑ دی ہیں آپ میں سے کوئی بھی یہ سولانہ کا یا بینائنس کا ایڈریس یہاں سے کاپی کرے اور جا کر پینکک سوائپ پر بائے کر لے شیب آئینو کو وہاں پر تو بعد میں آپ کو پیسے ہی نہیں ملنے اس کے آپ کے تو پیسے ہی گئے ٹھیک فرسٹ آفال تو یہ چیز ہے مل بھی یہ ہوا ہے میرے ساتھ خود میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں اس کو لے کر دوستو ایڈریس کی گئی ہیں یہ خود دیکھیں ملٹی چین آس یوزر ٹو ریووک اپروولز ایمیڈ کرٹیکل ویل رنٹیبیلٹی اب بات یہ ہے کہ سیتوشی کسامہ دوستو وہ بھی ملہب اسی چیز کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے کوئن ٹیلی گراف کا یہی آرٹیکل کہا ہے ملہب شیئر کیا ہے اور ایٹ آورز اگو اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے ریسنٹ اس لیے یہاں پر میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویٹالک بیٹرن نے کہا تھا کہ یہ کروس چین کا جو سسٹم چل رہا ہے اس پر اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس اٹیکس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک چین پر اٹیک ہوتا ہے دوسری چین پر بھی مطلب آٹومیٹیکل اس پر بھی اثر ہو جاتا ہے تو یہ چیز تو کوئی مطلب کم نہیں ہے نا اب ہیکرز کچھ بھی کریں یہاں پر سب کا نقصان ہو جائے تو انویسٹرز کو یہاں پر سیف رکھنا شیبہ انہوں جب سویپ اپنا ل راؤنج کر رہا تھا تو بڑی کرائے ہو گئی تھی مارکن میں کہ یار بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں سویپ لا رہے ہیں سویپ لا رہے ہیں لیکن یہ سویپ تو نہیں لا رہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو شیبہ انہوں کی ٹیم ہمیشہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی سیکیورٹی از فرسٹ اپشن ٹھیک ہے سیکیورٹی فرسٹ پر رکھنا ہے سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سرٹک سے آٹڈٹ کروائی وہاں سے جب تک وہ ریپورٹ ریلیز نہیں ہو گیا تب تک انہوں نے شی زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں جو دوستو ایز کمپیر ٹو سینٹرلائز ایکچینجز تو وہاں سے یہ ہے کہ بھئی سیکیورٹی کو جس ٹیم نے اپنے ٹاپ پر رکھا ہوا ہے آپ اسی ٹیم کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں یہ مطلب انہوں نے یہاں پر شیئر کیا جو کہ لیٹر لکھا ہے کوائن مارکٹ کے کو یہاں پر میں پورا پڑھ کے انگلیش میں آپ کو جو ہے وہ نہیں بتا رہا لیکن یہاں پر میں نے پورا پڑھ لیا ہے تو میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں انہوں نے اس میں لک ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے پچھلے آٹھ مہینوں سے پرابلمز چل رہے ہیں آپ نے ہماری جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو اڈریسز ہیں وہ غلط لگا دی ہیں نمبر بن نمبر ٹو دوستو سرکولیشن سپلائے کا پرابلم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے ایک بار چینج کیا دوسری بار چینج کیا پھر تیسری بار چینج کیا یہ مطلب کرتے آ رہے ہیں اور ان ٹائم پر کیا جب شیبہ انہوں کی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی اور اچانک سے انہوں نے یہ کر کے سارا ایک ڈمپ پیدا کیا خود کوائن مارکٹ کیب نے ٹھیک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ بھئی آپ جتنی بھی انفرمیشن کوائن مارکٹ کیب پر دیتے ہو فار اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں انفرمیشن سے کیا مرال ہے بھئی ایک تو یہ ہو گیا یہ بھی ایک قسم کی انفرمیشن ہے کہ بینائنس کے ایڈریس ہمیں یہاں مل رہی ہے ٹھیک ہے سولانہ گا مل رہا ہے ٹیرالونہ گا مل رہا ہے تو اس کے سورس کی ہیں آپ کے پاس اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کوئی ٹیم مطلب کوئی بھی میں اگر ٹوکن بنا ہوں آپ بنایں ہم کمپنی بنا کر یہاں پر ٹوکن جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں یا ٹوکن ہمارا ہے ہماری انویسٹمنٹ ہے اور ہماری انویسٹمنٹ کے بعد ایک دنیا کے دس بارہ پندرہ لاکھ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بڑی بڑی کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ اسی چیز کے بارے میں جو انفرمیشن پوری دنیا تک پ پھیلا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ مطلب ایک طرح سے انفرمیشن ہے نمبر ون نمبر ٹو دو سو سرکولیشن سپلائی بھی اٹسیل بھی جو ہے وہ ایک انفرمیشن ہے اب آپ کے پاس اس کا کیا سورس ہے مطلب کچھ بھی نہیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے کوئی ٹیم کرے یا مطلب ایک آدمی کرے کہ بھئی آپ بتائیں کہ ہمیں یہ کیا سورس ہے آپ کے پاس what is reality behind all of this ٹھیک ہے کیونکہ کرپٹو مارکن میں کوئی بھی ٹوکن بنا سکتا ہے یہاں پ یہاں پر ٹھیک ہے تو اگر میں being an investor of that coin میں ان سے کس طرح رابطہ کروں گے بھئی مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ ٹوکن جو لسٹ کیا ہے یہ مطلب لوگ کون ہیں یا ان کی کوئی contact address دے دے ہمیں ہم ان سے contact کر سکیں یا پھر آپ نے جتنی بھی information یہاں پر دی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح مطلب یہاں پر رکھتے ہیں اس کی transparency ہونی چاہیے تو یہ جواب دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے یہ کہا ہے خود شبہ انہوں کی team نے دوستو اور یہ وہ problems ہیں جو کہ کل کو دوستو یہاں پر address ہونے ہیں شبہ انہوں کو لے کر only نہیں کرپٹو کرنسی کو لے کر کیونکہ کرپٹو کرنسی پر اس وقت انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھئی یہاں پر transparency کم ہے مطلب کیا پتا ہے کہ کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں source کیا ہے کچھ مطلب چیزوں کا پتہ نہیں ہے کس نے token بنا دیا کیسے وہ مطلب اتنا زیادہ اس کی price جو ہے وہ چڑ گئی یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں پر information جو ہے اس کو مطلب یہاں پر ہر چیز کو decentralized ہونا چاہیے یہی کچھ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے ان کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا خود کا blockchain آنا ہے جس میں ہم layer 2 لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہماری اجازت کے بغیر ہمیں بتائے بغیر ہمیں کوئی information دیے بغیر آپ نے تین اور addresses اس میں مطلب جو ہے نا وہ لگا دی ہیں چپکا دی ہیں وہاں پر لوگوں کے investors کے پیسے اگر ڈوب جاتے ہیں تو who will be responsible for that loss ٹھیک ہے کون ہوگا responsible تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی responsible نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ل لیکن وہ coin market cape کوئی اس طرح کا influencer میری طرح کا تھوڑی ہے یا coin market cape کے اتنے سارے users ہیں اور وہ ایک credible اس کو سمجھا جاتا ہے اس کی information کو تو وہاں پر چیزیں transparent ہونی چاہیے ہیں تو اب number one تو بات دوستو یہ سامنے آئی کہ جس طرح سے انہوں نے یہ اپنا دیا ہوا ہے system شبہ انہوں کی ٹیم یہ کہہ رہی کہ ہم اپنی blockchain لارہے ہیں بھائی آپ کیوں جو ہے وہ دوسروں کی یہاں پر attach کر رہے ہو اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس cross chain پر believe ہی نہیں کرتے کیونکہ اس پر problems ہیں multi chain system چلے گا لیکن یہ جو cross chain system ہے یہ future اس کا کوئی نہیں ہے مطلب اس میں modification کر کے multi chain کر دیا جائے تو اچھی اچھا ہوگا یہ اس طرح سے مطلب یہاں پر باتیں لکھی گئی ہیں میں اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو highlight کیا ہوا ہے وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں we are happy to announce coin market cap has reached out to our developers team and is in current discussion in regards to this our most recent incident correlating to wormhole context اب یہ مطلب پوری نہیں پڑھ رہا بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے یہ چیز ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ اور ان کو مطلب response بھی ملا ہے top پر دوستو real addresses دیئے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ship کا ہے leash کا ہے اور bone کا ہے تینوں کا address جو real address ہے ایتھر اس کے ان کا وہ یہاں پر share کیا گیا ہے تو اب جو میں آپ کے ساتھ چیز share کرنی ہے actually مجھے وہ یہی تھی کہ coin market cap نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کو settle out کرتے ہیں اب میں بھی یا خود آپ twitter کو use کرتے ہیں تو twitter پر وہاں پر لکھیں نیچے comment میں لکھیں کہ بھئی اس کو set کرو ٹھیک ہے coin market cap آپ لکھیں یہاں پر کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو چیزیں کہتا ہوں کہ جو بھی activity internet پر ہو رہی ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ دوستو internet پر لگی ہوئی ہیں اور internet پر آپ کا ایک لکھا ہوا word جو بھی calculate ہو رہا ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں لکھیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہی چیزوں کا جو ہے وہ reference دیا گیا ہے جو کہ میں already آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ watcher guru کا article آیا یہاں پر تو یہ مطلب چیز تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں نے share کرنی ہے اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں price کو اور coin market cap کو دیکھ لیتے ہیں مطلب completely collectively یہاں پر آپ دیکھیں bitcoin کی price جو 41000$ تک again آگئی اور ethereum جو ہے وہ 3000$ تک آگیا ہے اس کے بعد بینائنس کی price بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گر گئی ہے دوستو کارڈانو بھی نیچے آیا ہوا ہے سولانہ کی price تو بہت زیادہ گر گئی ہے 134 پر چل رہا ہے اچھا یہاں پر میں سولانہ کو تھوڑا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اندارہ ملب ہو جائے گا یہاں سے کہ prices اگر اوپر جاتی ہیں تو نیچے آتی ہیں اور نیچے آتی ہیں تو کیسے آتی ہیں بھائیہ یہاں سے پتہ چلتا ہے خود آپ دیکھیں یہاں پر price کہاں تک بھائیہ گئی 258$ اور اسی token کی price اس وقت coin کی price جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے 134$ تو round about 124$ اس کی price میں decreasement آئی ہوئی ہے اور میرا کیا ماننا ہے یہاں پر حالانکہ یہ ایک زبردست support پر اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی میرا ماننا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی price سولانہ کی جو ہے نا وہ صحیح بائنگ opportunity مجھے لگتا ہے وہ کم سے کم 73$ 70$ 75$ 76$ تک تو اس سے کیا مطلب اس سے مطلب یہ کہ یہاں تک اس کی price آئے گی اس کے بعد اس میں ایک jump up ہمیں نظر آ سکتا ہے اب میرا یہاں پر مقصد سولانہ کو جو ہے وہ analyze کرنا نہیں تھا آپ کے پاس سولانہ ہوگا تو یہ آپ کو میری رائے مل گئی میرا جو opinion ہے وہ مل گیا لیکن ویسے دیکھا جائے تو بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوستو prices اوپر جاتی ہیں تو نیچے آتی ہیں جیسے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے تو یہی بات تھی دوستو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی تاکہ میں آپ کو informed رکھ سکوں شیبہ انو کے regarding جو بھی developments دوستو یہاں پر ہوتی رہتی ہیں i hope so کہ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ پس مجھولے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ